موسیقی موسیقی شیر ایک پلیس چکر یہ کہ مجھے عادت نہیں پڑی نا شیر سنانے کی کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے دیکھ کے شیر سناتے ہیں تو اب آپ سنانے کی مجھے دیکھ کے لوگ گالیاں سناتے ہیں مگر میں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ شیر سنا دوں تو عرص کیا ہے واہ واہ کہ جس شائر کا عنوان لڑکی ہے جس شائر کا عنوان عرص کیا ہے کہ جس شائر کا عنوان لڑکی ہے میری نظر میں وہ شائر ٹھرکی کیا بات ہے بلکل بہت اچھی بات کی ٹھرکی بلکل بہت اچھی بات کی ٹھرکی ایسا شیر غالب کے بات شاید پہلی بار کسی نے صحیح بات بلکل صحیح بہت ویلکم ٹو اکسنا منہ ایس اچھا پلیجر پلیجر تو ہی بھی بھی شو پہلا سوال پہلے ہی کرلوں تاکہ باقی سوال آسان رہیں تین جنریشنس ماشاءاللہ سے گزر چکی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں یعنی کہ آپ کو پسند کر رہی ہیں میں سیکنڈ جنریشن کا آدمی ہوں ماشاءاللہ میرے بیٹے کو بھی آپ بہت پسند ہے تو میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں تو پھر بتائیں گا کس کو کون پسند ہے کتنا میرے بیٹے کو بھی بہت پسند ہے آپ کو پسند ہو آپ کی اببہ کو پسند تھی کیوں ہم سب ابھی کسی اور ایکٹرس کی بات کر رہے ہیں ماہرہ خان کی بات تو دادا کو دادا کو نہیں پسند دادا کو میرے خاصے دادی ہی پسند تھی بہت پرانے آدمی میرے آٹھ بہن بھائیں امبا کے میرے خاصے دادا کو دادی ہی پسند تھی وہ بیزی رہے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی عمر کا آدمی کون سا تھا کون تھا وہ جو سب سے بڑی عمر کا آدمی اس نے آگے کہا ہو مجھے چھوٹی عمر کے لڑکوں کا پتہ ہے بڑی عمر کے نہیں پتہ تو مجھے تو زیادہ تر اب آپ بات کریں تو اس میں تو کوئی ایسے جن کے اب جو تصویریں کوئی بڑھے لگا لیتے ہوں چھوٹے بچوں کی وہ اور بات ہے لیکن ایسا کوئی ہوا نہیں اب تک جنگ سٹرز جنگ سٹرز میڈل ایڈ مین میڈل ایڈ مین میڈل ایڈ مین پتہ ہی نہیں چلتا ہوں میڈل ایڈ ہوں یا بچہ ہوں میڈل ایڈ ہوں بچے ہوں بڑی ہوں یہ تو ہمارے ملکل ٹھیک ہے آپ کا کہنا یہ ایکٹنگ پسند نہیں ہے مگر ٹاک شوز میں جانا مجھے پسند ہے ایڈ سال کہاں رہ گئی تھی ہم دکان کولے بیٹھے ہوئی تھی آپ لوگ کا بجٹ ہی نہیں ہوتا اب میں ایکسپینسف ہے تو کیا کریں میڈل ایڈ سال پیسے جو جمع کی ہیں تب جا کے آپ کہیں آسکتا اسی لئے آئیں مجھے پسند ہے آپ کیوں پسند ہے مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے آپ بتاؤ نا پھر کہ میں کیا رول کروں بتاؤ آپ کالیج گوئنگ گرل ہاں وہ میں اپنی پروڈکشن کروں گی اپنا کالیج بنائیں ہاں میں کالیج گرل بنوں پھر جوکس اپارٹ میں بتاؤ ہے کیا بات ہے یہ میں نے کار کسی شو میں بولا تھا کہ اب پلیز گوھر سے سنیے کہ میں کیا بولا ایک بار سنو لے پتا بھار بار نہیں پوچھوں میں نے یہ کہا تھا کہ کہ کہانیاں جو ہماری ہیں وہ ہر ایج گروپ کے حساب سے نہیں ہوتی تو میں اب کیا رول کروں اچھا پھر کسی نے کہا نہیں تو ماں بھائی ماں کا رول تو میں میں اوز ٹوینٹی سیون میں نے اس وقت شاہزاد رول تھا تو میں اس وقت نہیں پیچھا ہٹی تو اب کیا but it should be a strong role it should be a character for example خان بنا خان بنا تھا نا کسی زمانے میں کوئی ڈراما تھا خان تو میں نے کا خانم بنا لو تو میں کر لوں گی اس میں پہ کت بہترین بات ہے گوڑ فادر بنتا ہے گوڑ مدر بنا لو میں کر لوں گی but I don't want to do stuff کے جا آئے بیٹا پانی پی لو یا کھانا I don't want to do that so I don't do it نیداد رائے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی مردوں کا مانور بلوچ کہا جائے ہاں میں نے سین آیا ہے مگر اب وہ بھی تھوڑے تھوڑے لگنے لگے کہ بزرگ ہو رہے نہیں تو میں بھی لگ رہی ہوں نہیں لگنے میں کیوں جھوٹ بولوں نہیں پلیس تھوڑی سی تھوڑی سی کریں چلیں اب میں میکسیمم چھپ دسکی ہے بس اس سے اوپر نہ بات ہوں دیکھا چلو اچھا ایک ایپ ایسی ہے جو میں سب کے بڑھے چہرے آتے ہم نے وہ دکھاؤ بٹا کس کس کی ہیں ہمارے پاس یہ مایا خان ہے بزرگ ہو گئی آتف اسلام بزرگ ہو گئی حمزہ لیے آپ کو ایپ بھی نہیں پیشان پانے یہ مجھ پہ بڑا پریشور ہے اور بھی دکھاؤ کون کون ہے کرونا مائیرس not gonna stay that long کرونا مائیرس اچھی میم ہے یہ پوزیٹیو میم ہے مائی گرینڈ فادرز کریش مائی فادرز کریش مائی کریش تھرکی خاندان ہے تھرکی خاندان جس نے میم منایا اس کو ثواب پہنچے گا اس کو ثواب ہے ہاں بھئی اتنا بڑا آڈینس آئی بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت سارے سوالات آپ کے لئے لے کر رہے ہیں ہم ان سے پاس چلتے ہیں ان سے سوالات لے کر آپ کے تک آتے ہیں اور پھر ان کو جوابات دیتے ہیں لاو بھئی کون ہے سب سے پہلے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام گلزری گلزریم کیا کرتی ہے آپ میں امی اسلامیات امی اسلامیات تو کر چکی ہوں گے یا کر رہی ہیں نہیں پارٹ پن میں پارٹ پن میں کوئی سوال پوچھیں گے جی میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کبھی آپ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ بڑی ہو گئی تو پھر کیا خدا نہ خواستہ کیوں مگر تو کیا آپ نانی دادی کی رول کرنا پسند کریں گے یا نہیں اچھا ہوا انہوں نے سوال کے ایک پرابلم یہ بھی ہے یہاں سٹیریو کاسٹنگ ہو جاتی ہے اب وہ میں نے ٹوینٹی سیون مجھ پیا تو اس کے بعد پیپل سارٹ سنگ اچھا وہ آپ اور کر لیں وہ جی آپ بی سال کے لڑکے کی اگر ایج بھائی وہ میں نے ایک کر لیا میں بار بار کیوں کر رہاں ٹھیک ہے تو چکر یہ کہ آپ یہ بات نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ کیوں ایڈون ٹھینک کہ ہم لوگوں کو ایجنگ ایسے دیکھنی چاہیے تنی بوری طرح اس کے لیے میں خدا نہ خواستہ کہیں بہت سی بات کیا آپ کیوں کیوں کیا یہ بہت سی بات کیا ہے یہ ضرور ہے کہ وقت میں کچھ چیزیں کچھ چیزیں یہاں چینجزیں آئی ہیں سٹوریز میں اورتوں کے لیے اس ایج گروپ میں سٹرونگ رولز آرہے ہیں تو کیوں کیوں کیا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے سیر فیصل فیصل کیا کرتے ہیں میں پارٹس کا کام کرتا ہوں پارٹس کا پارٹس کا کن چیزوں کے پارٹس ہائے پارٹس کا کام کرتا ہوں موٹ سائکل کرتا ہوں یہ بات کیا ہو سکتے ہیں گھٹے گھٹے بنانے کے کام ہوں ضرور ہے کڈنی کا کام ہوں کیڈنی چاہتے ہیں سیر کیا سوال کریں گے سیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ تصرف اس آنفند ہائے اس آئم آیاں ہاں ہاں یہ سیر سچی بات ہے میں آج تک آپ کا کوئی پرگرام نہیں دیکھا لیکن مجھے اتنا مزا ہے کہ آج میں نے آپ کا کوئی پرگرام نہیں چھوڑنا یہ میری وجہ سے ہوتا ہے سارے پرہ میں یہ نہیں آئیں گی یہ میری وجہ سے اگلی کچھ اپیسوڈ میں سخت مرد آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے آپ جی دیکھ لوں گا ان مردوں کو دیکھ لیں گے آپ اب میں نے آپ کا پرگرام ہی نہیں چھوڑنا جو مردی آج ہے چلی آپ بھوت بلا لیں ایسا کیا ہو گیا آج مجھے بہت اچھا لگا ہے کیا اچھا لگا ہے سر مجھے آپ بڑے اچھے لگیں یہ تو کھو یہ کیا بات ہوئی شکریہ سے شکریہ سے بہت خیر سے بہت خیر سے شکریہ سے پیشید رکھیں کیا دل تھنڈا کر دیا یہ ہوتے لڑکے بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا شبانہ کیا کرتی ہیں شبانہ تیچنگ اب بھی پڑھاتی ہیں کیا پڑھاتی ہیں سسٹ سسٹ کیا ہوتی سسٹی شکریہ سے پڑھاتی ہیں آپ نے بھی پڑھی اسسٹی میڈم کوئی سوال پوچھیں گی جی کریں میرا آپ سے مہم کی کوسطن ہے کہ آپ آج بھی شایدی کے فیصلہ کرتی تو لڑکوں کی لائن لگ جاتی ماشاءاللہ سے you are so young so cute thank you so much thank you تو آپ لے اتنی جلدی شایدی کیوں کر لیا کیوں فیصلہ کیا شایدی اتنی جلدی محبت ہو گئی تھی چھوالر میڈم آپ نے بھی کر لی اب شب آگئی آپ نے کر الی میڈم محمد ہاں جی کیوں آپ نے کوئی جلدی کر لی بھی نہیں سر بھی with ان کے جلدی پر آپ کو اعتراض ہے اپنی جلدی پھی There are ماشاءاللہ سے دیکھیں � Weber کتنی فیٹ ہے آپ بھی بوát سکت این کتنی پیاری ہے آپ اسی پیاری ہے پیاری ہیں پیارے لوگوں کو چلدی شایدی نہیں کرنے کی کیا کرنے کی پیارے لوگ کیا کریں? مر جائیں. کیا کریں؟ پیارے لوگ کیا کریں؟ کچھڈ ملنے اپنے پر. کیا کریں؟ پیارے لوگ ویٹ کریں گے ایسایت؟ اور سوشل اور سیٹیز پڑھائیں بہت عالا مہمم بہت چیسا سوالتا ہے بہت پیاری ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے سر؟ شفقت رسول شفقت بھائی کیا کرتا ہے میں تینچن کرتا ہوں کیا پڑھا رہے ہیں آج کل؟ انگلیس پڑھا رہا ہوں آج کل انگلش پڑھا رہے ہیں سوال پوچھیں جی میرا میم سے سوال ہے میم آپ اتنی پیاری ہیں آپ کو نظر کیوں نہیں لگتی سوال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا آپ اتنی پیاری ہیں آپ کو نظر کیوں نہیں لگتی ہماری کبھی اگر اچھی فوٹو آ جائے تو ہمیں سیپا پڑ جاتا ہے کہ ہی نظر نہ لگ جائے آج بھی گھر سے نکلا ہوں تو وائف نے کو دو تین دعائیں پڑھ کے بھیجایا کہ انشاءاللہ نظر نہ لگ جائے یہ تو آپ بھابی کا حسن نظر ہے لیکن مانور میں آپ کو جواب دیتی ہوں پیار کی نظر نہیں لگتی ہے وہ جو آپ پہ پڑھ کے پھوکتی ہیں وہ بری نظر کے لئے کے کوئی حسد کی نظر ہو کسی کیا بری نظر ہو اس وجہ سے جو پیار سے آپ لوگ اتنا دیکھتے ہیں مجھے تو مجھے تو اور چار چاند لگ جاتے ہیں نظر نہیں لگتی جی الٹی نظر لگ رہی ہے ہم جو نظر لگا رہے ہیں اس کا مقصد الٹا لگ رہے ہیں انہیں اب بھئی لگتا بھی ہم غریب لوگوں کو لگتی نظر جتنا غریب آدمی ہوتا اس کو اتنی نظر لگ رہی ہوتی وہ اپنے بچوں کو مسائلے لگا رہا ہوتا ہے اس پر یہ کروس بران دیتا ہے اس کو نظر نہیں لگے گی بہت اچھے اپنے سر بہت اچھا سوال پوچھا اسلام علیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا محمد اسامہ سر کیا کرتے ہیں آپ سر میں ٹیچر ہوں پڑھاتے کیا ہیں فزیکس پڑھاتوں فزیکس پڑھاتے ہیں سوال پوچھیں گے کوئی جی سر آپ سے تابش بھائی یہ جو شو کا نام ہے ہسنا منہ ہے یہ آپ نے کب سوچا سونا ہے کہ آپ نے شادی کے بعد سوچا بھنا سوچا تو اسی وقت تھا میں نے لیکن بھیان کرنے میں درستہ لگ گئے یہ میں نے نہیں سوچا ہسنا منہ ہے میں کچھ اور نام رکھنا چاہ رہا تھا بیسیکلی یہ ایک ٹیم نے سوچا یہاں پر جی ہوگی میں نے نہیں سوچا یہ نام میں واقعی میں کوئی اور نام رکھنا چاہ رہا تھا لیکن اب ہسنا منہ ہے رکھ دیا چل بھی گیا سب کو پتا بھی ہے تو شایے جنہوں نے رکھا انہوں نے اپنی شادی کے بعد رکھا ہو میں نے نہیں دکھا بیٹ جی بیٹ جنہوں نے بیٹ جنہوں نے بیٹ جنہوں نے اسلام علیکم با علیکم السلام کیا نام ہے آپ حانیہ حانیہ کیا کرتی ہو تم تیچھیں کیا پناہ رہی ہو میں میں بیٹ پناہتی ہوں میں بیٹ پناہتی ہوں با بی با کیا سوال ہے میرا کوششن میں مہم سے ہے کہ یعنی آپ کو اس انڈسٹری میں اتنا عرصہ ہو گیا یعنی آپ میری پیدائی سے پہلے کہ اس انڈسٹری میں کام کریں تو آپ ایک انڈسٹری میں ایک فیلڈ میں کس طرح سے سروائیو اتنے عرصے کر لیا آپ نے اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا گیا 30 years in the industry کنسسٹنسی تو کام کام نے کم کیا لیکن تیس سال کا عرصہ تو گزرا تیس سال کا عرصہ جس میں کیسے کام برداشت کیا تو تف ہوتا ہے یہ کام سروائیو کرنا تو I think any انڈسٹری میں تف ہوتا ہے it's not just this کہیں بھی آپ کام کر لیں مجھے جو لگتا ہے بس ایک چیز جو تھوڑی سے مجھے نظر آنے لگی کچھ عرصے پہلے وہ پروفیشنلزم کم ہو گیا مطلب آپ کو اگر صبح بولاتے ہیں جسے میں used to تھی کہ ایک ٹائم دیا تو آپ نے پہنچ جانے پانچ منٹ اوپر ہو گا اب بھی سٹریس ہونے لگتا but now like you know set پہ جا کے بیٹھو and waiting and waiting and waiting and I'm sorry to say it's not only women men the men are also they're equally responsible I've seen that oh my god yeah so I guess professionalism جو ہے وہ وہ نہیں اتنا نہیں رہا and I guess اس کے وجہ سے پھر ایک بہت ہی سسٹم سارا وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا موڈ بھی خراب ہو گیا انرجی بھی ڈاون ہو گئی تیار بیٹھے ویٹ کرے چار گھنٹے گزر گئے very nice ہماری پاس بیتری ناوڈینس اپنے لے تعلیہ ہو جائیے سوڑے ہو جائے بخت ہوا ایک چھوڑے سے فریک کا لیجیے وہاپس آئیے آسنا مرائک کہیں نہیں جائے گا تعلیہ ہو جاؤ کوئی بھی باتھروم میں پائی جانے والی چیز پرفیوم پرفیوم لگ دو پرفیوم باتھروم میں کہاں لگتے ہیں ہم لوگا رہنگو چھوٹی چھوٹے باتھروم میں ہمارے ایک واشنگ مشین پڑھی ہے ایک کموڈ ایک بیسر اچھا پھر اس کا بتا دیتیوں بارٹی بارٹی ہے تو بارٹی بہت اچھا لگ رہا ہے لگے نا کسی مل کلاس کا باتھروم میں اچھوٹے باتھروم میں ویلکم تائٹ کو آس کاملائے لیٹی جنرمن میں ساتھ موجود ہے مانوز پلو مانوز دوہزار چار میں ایک شخص آیا جس نے کلیم کیا کہ وہ آپ کا حسمن ہے آپ اس کی وائف ہیں پھر آپ نے پولس کو ادر اداروں کو کہا کہ بھئیہ پکڑا گروہ یہ شخص کون ہے وہ گرفتار ہو گیا پھر آپ کے حسمن بھی ان کے سامنے کیا سین تھا وہ اب وہ بعد میں ہم لوگ پتا چلا کہ وہ بچارے منٹلی اچھا دستربت تھے ہاں اسکیتزوفرینک تھے وہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لی تھی کہ ہمارا چھپ کے نکاح ہوا ہوا ہے خود سوچا تھا تھا وہ کبھی گھر تک پہنچ جاتے تھے وہ دینجرس طب ہو گیا تھا جب گھر تک پہنچنے لگ گیا جب ان سے پوچھا تھا کہ کیا باتمی جیے گھر پہ پہنچ گا یہ ہے اسی حسمن ہاں تو کہتے ہیں ہاں بڑا دیکھ لیا ہے بڑے آجاتے سب اس کے حسمن بن کے ہاں میرے حسمن ہی جانی ہے ہاں تو پھر جب ان کو ان کے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ ان صاحب کو اٹھا لیا تو دے تولد اس کہ ہیس مینٹلی انویل اور اسکنزوفرینیا تھا ان کو بڑے دینجرس کہ ہاں کوئی آج ہے وہ ہی نائی یہ صرف خواتین کے ساتھ کی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہے کوئی خاتون آتا ہے ایسے ہوتا ہے خواتین بھی ہوتی ہے ہاں کیسے جانتے ہم یہ خواتین میں بھی ہے ہاں خواتین میں بھی ہے اب خود نلگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا توبہ کریں آئیو تو بتر ہے یہی بھی ہے آپ کا دل بھی ہے چاکو شاکو مار دیتے ہیں ہاں پھر کھنے اے بھی نہیں میرے ہوی بھی ہے ایسا ہے کہ میں نے دیکھ لیا آپ کو شایری کو کوئی شوق نہیں ہے تو میں آپ کو شایرہ بنا کر ہی چھوڑوں گا ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایسا اگل سوال پوچھوں گا آپ ان کے جواباد دیں گی اور ہم ان جواباد سے ایک کوم تیار کر لیں گے ہاتھ کے ہاتھ فرحاں ہی تو سوالات ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ادھم نظم پہلا سوال ان کو وہاں دکیر کریں sufficient تم چیز ایک نمبر ایک وقت ایسا hips ایسا ں ایسا ایسا پ wonders گ نم???? ایسے ہی دوں گی نا تک کہ ایسے ہرہاں وہ انٹرنل اورگن لنگز کیڈنی لیور ہپڑا نیز انٹرنل نہیں نیز اندر ابھی ہوتا ہے نی کے چیزیں کارٹلیج آہ کارٹلیج یہ جو کہہ رہی ہو گھٹنے کا اندرون گوڈا گوڈا چلو گوڈا کارٹریج ہاتھوڑا ہاتھ پر لگے کیسی آواز آئے گی ہائے یہ تو ہاتھوڑے کی آئے گی ایسے ہی ہائے ہائے لگ دو بیٹا کوئی جانور آہ پورکیپائن اردو میں بولوں نا نہیں نہیں پورکیپائن لگ دو بیٹا سے لگ دو بیٹا سے کوئی کیڑا کیڑا تلچس کیڑا بتائیں آپ کو پوکروچ ہوتا ہے چکلی کن خجورا کن خجورا کوئی سبزی آلو آلو کوئی بھی باتھروم میں پائی جانے والی چیز ہم پرفیوم پرفیوم لگ دو پرفیوم باتھروم میں کہا لگتے ہیں ہم لوگ رہے ہیں چھوٹی چھوٹے باتھروم میں ہمارے ایک واشنگ مشین پڑھی ہے ایک کموڈ ایک ویسن اچھا پھر اس کا بتاؤں بتا دیتی ہوں ٹوائلٹ بریش بالٹی بالٹی بہت اچھا لگ رہا ہے بالٹی لگے نا کسی ملل کلاس کا باتھروم میں لیندھ کوئی بھی لیندھ ایک کلومیٹر دس فٹ پندرہ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر دور تک کی بات ہے دو ہزار میٹر ایک انچ چار فٹ پندرہ فٹ پندرہ فٹ کلومیٹر بھی پندرہ ہے بیٹا فٹ بھی پندرہ ہے ہاں یہ نہیں سوچا رہا ہے کوئی کچھن میں پائی جانے والی چیز کچھن میں ہاں ہم بشواشر بول دیں گی پھر وہ غریب کچھنوں میں فرائنگ پین کوئی پینے کی چیز پانی بٹا بغیر ملائے لگ دو بوڈی پارٹ ہاتھوں کے لاؤ ایکسٹرنل بوڈی پارٹ ہاتھوں کے لاؤ انگوٹھا لگ دو لےو بڑا نظم تیار دو تو اور اس کیا ہے کہ ایک پریٹی لڑکی سے مجھے ہوا تھا پیار ایک پریٹی لڑکی سے مجھے ہوا تھا پیار پورے پچاس تھے اس کی موچوں پہ بھال ہائی یو ہائی یو ہائی یو ہائی یو ہر وقت مجھے کہتی تھی وہ تو کیا بتاؤں میرے گودے میں رہتی تھی وہ واہ 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 کیا بات ہے جب اس کو دیکھوں میرے دل سے ہائی نہیں ایسے ہائی نہیں تھا آپ آہ آہ بولیں گی ٹھیک ہے جب اسے دیکھوں میرے دل سے ہائی ہائی آواز جب اسے دیکھوں میرے دل سے ہائی ہائی آواز دور سے وہ ہرن لگے کانٹو والا چوہا لگے جب وہ پاس اوہ اور یہ کمال شہر ہے کہ کن خجورے جیسی چال تھی اس کی واہ کیا بات ایسے ایسے واہ کن خجورے جیسی چال تھی اس کی ہر بات ہی کمال تھی اس کی اور اس کے مو سے آلو گرتا تھا اس کے مو سے اس کے مو سے آلو گرتا تھا جب بھی وہ کچھ بولے اس کے دانتوں میں بالٹی فسی ہوتی تھی جب بھی وہ مو کھولے اور پندرہ کلومیٹر کا ہاتھ تھا اس کا پندرہ کلومیٹر کا ہاتھ تھا اس پر پندرہ فیٹ کا ناخون پرائنگ پین سے نہاتی تھی وہ نہیں لگاتی تھی سابون اور بغیر ڈر کے جیتی تھی وہ حرف کیا ہے شاعر میں تم جو جاؤں گا آڈینس کی کہ پانی انگوٹے سے پیتی تھی وہ کیا بات ہے ٹیلنٹ ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے بگیر ڈر کے جیتی تھی وہ پانی انگوٹے سے پیتی تھی وہ اب وہ میرے دل سے اتر گئی ہے کیوں اب بتاتا ہوں ابھی اب وہ میرے دل سے اتر گئی ہے اب نہیں آتی اس کی سوچ اب صرف ایک سوچ ہے دماغ میں اور وہ ہے مانور بلوچ ہو 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 منوی آپ نے ایک ایک چینٹ بھی ہو چکا ہے اندسٹری میں اور یہ ایک چینٹ سلطانہ آپ نے کروایا تھا کیا assunto ہو اللہ میں درے میں نے کہا کونسا ایک چینٹ مجھے نہیں پتا چلا ہاں وہ ایک چینٹل انٹری تھی نا وہ ایک چینٹل انٹری تھی تو یہ سلطانہ آپ کا کرداز ہے اس میں ہاں سلطانہ انٹری ایک چلی میری بھپی ساس ہے اچھا اچھا تو میری شادی ہو چکی تھی تو اس کے بعد ان کو لگا کے نہیں myst行 اس کو ایکٹنگ میں لانا چاہیے آپ کو ایک ایک ٹھائکولوجیز بنا چاہیے تھے ایک ٹھائکولوجیز بنا چاہیے تھے اس وقت تو میں کچھ بھی ایسا نہیں دماغ میں آرتا بکوز ایک گوٹ مارید اور اس کے بعد آنٹی جو ہورا بہت ہونے دے رہی تھی بس جو ہورا تھا وہ ہونے دے رہی تھی تو آنٹی جب آئیں وہ تو مجھے کیمرا کو دیکھ کے نا جیسے سکتا ہو گیا تھا بالکل آئی کود مووو سٹیج فرائٹ ایسے ہو گئی تھی تو میں گھر جا کے چھپ جاتی تھی پھر وہ مجھے میرے سسر کو فون کر کے اور پھر ان کو کہتی تھی کہ اب اس کو کئی سے ڈونڈ کے نکالو گا لیٹرلی اس کو گھنڈ کے نکالو کہ مجھے نہیں جانے ایسے ایک چیدنٹل تو شیز دون جنو نے مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پورا جو آپ کا سراؤنڈنگ تھی سب سپورٹف تھے کام کے کہ اس کو کراو گام اس کو ایکٹنگ کر رہا ہوں اور میں بھائی جانگ ہے تو وہ ایک ہوتا ہے سسرال تھا کیا کٹی میں سسرال کا ڈر نہیں تھا سسرال تھا تو تب ہی تو ڈر لگتا تھا پھر کہ ناراض ہو جائیں گے سسر یا پھر ایسے کیونکہ ظاہر ہے وہ لادلی بھی بہتتی میرے سسر کی بہن اجے بہتشاہ آپ کو فلوسفی میں بھی انٹرس تھا بہت زیادہ سب سے بہترین فلوسفر کس کو مانتی ہیں دنیا جان دنیا کا بیس تو نہیں آپ کو فیوریٹ کون لگتے مجھے مارکس سوریلیس آئی لائک مارکس پڑھتی ہیں ان کو آپ پڑھایا ہے ان کو دوسروں کو بھی پڑھا بڑھا ہے بڑھ ہی سمبڈی جو آپ کو اٹریک جن کی آپ فلوسفی سے اگری کرتے ہیں سننے میں یہ آیا ہے بچپن سے جو تھا انویسمنٹ کا مائنڈ سیٹ ایدھی بھی مل رہی تھی جگہ جگہ انویسمنٹ کرتی تھی آپ ڈالر میں ہی کرتی تھی بس ڈالر میں بچپن سے ڈالر خرید رہی ہیں آپ آپ کو پتا تھا یہ ہونے والے یہ سوچ کے تو نہیں کرتی تھی کہ انویسمنٹ ہے یہاں تک ہلات آ جائیں گے نہیں نہیں سوچا نہیں تھا مجھے اسے لگتا تھا بس ڈالر چاہیے تو میں اپنی ای ڈالر ایکچھلی ایکچھلی ویوری ایکسپوز جیسے ہم دبائی میں بھی رہے ہیں پھر امریکہ بھی بہت آنا چاہتا تھا تو پروبیلی بکوز اف that امریکہ جاؤں گی ڈالر ابھی بچانے دیوں اچھا اس وقت پہلا ریٹ یاد ہے کہ کتنے کا تھا جب پہلی یہ نہیں یاد نہیں تو دے دیتے تھے نا کہ ممی کرا دیں ڈالر اچھا اب ممی دوسرا ریٹ لگا کے دے رہی ہوں وہ خود چار بہت آئے ہیں ہاں وہ اور بات ہے یہ یاد نہیں کتنے سو روپے دیتے ہیں ممی دولر یہ یاد نہیں یہ دھوڑی یاد ہے اب کریں گے یہ کہ ہمارے پاس اتنی بڑی آڈینس موجود ہے ان کے اندر بھی ٹیلنٹس موجود ہیں تو یہ ہم آج ذرا ایکسپلور کریں گے مگر اس کو ایکسپلور کرنے سے پہلے لوں گا میں ایک چھوٹا سا بریک نیجے بریک آئیے واپس اسنا منائے کہ ان جائے گا یہاں ہے آپجکٹ ہے آپجکٹ ہے دل کے قریب ہے لوھریوں کے دل کے قریب میں بھل سلام کھانے کی چیزیں چیزیں کیا نائی نائی لگانے کی چیزیں میکڑی ہے میکپ نہیں لگانے کی چیزیں اس کی وجہ سے کھانا خراب ہδا ہے لاؤگوں گا لیڈیز میں dud لم�anga بولکب بیش ہارے اما جاں صغیخ ہوابی مقابلہ اور یہاں پر موجود ہیں بہت سارے خوبصورت تیچس جو آپس میں شہر اور شاہر کا مقابلہ کر رہے ہیں میں دعوت کلام دوں گا آپ کو کہ آپ آئیں اور اپنی حضرت سنائیں میری زیست کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے یا سوال ہے ان ٹوٹے دلوں کے واسطے جن کی آنکھ ہے کہ سلاب ہے مجھے عشق نے ٹھکرا دیا تیرے ہجر کا یہ عذاب ہے تُنے ایسی پیاس بھجائی کے میری آنکھ اب تک سراب ہے سراب ہے واہ بنا آپ میں کافی بہت چھا ٹھے لگے اب میں دعوت اکلام دوں گا آپ کو تجھے چاہ کر کیسے کسی اور کی چاہ کروں تجھے بھول کر کیوں ہوت کو تباہ کروں جنگی نہیں تو عشق ہے میرا کیوں کسی اور کو سوچ کر گناہ کروں واہ 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 تم آئیں کھیک کے چلی جاؤں پر بہت سارے بہت سارے اب میں دعوت اکلام دوں گا جناب اسامہ کو ابن انشاء کا دو میسرے کا شیر ہے اس زلف پہ فبتی شبید جور کی سوجی اس زلف پہ فبتی شبید جور کی سوجی اندے کو اندیرے میں بہت دور کی سوجی واہ سار اسامہ کافی پوپولر ٹیچر لگتے ہیں مارکٹ میں اب پورے سکول کو یہ شیر کیوی آدھے اچھا نائن گلاس کی بھولتا ہے میرے وہ والی پیش پھٹ گیا تھا شاید اور آپ نے اس طرح تعلی وی آئیے میں تلیر ہے آپ بھی بھولتا ہے اسلامے کم اسلام کیا نام ہے آپ کا پاکیزا واہ 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 میرا شیر میں کیلئے کہ جس مصور کی بکتی نہیں تسویر کوئی جس مصور کی بکتی نہیں تسویر کوئی وہ تیری صورت بنائے تو چھا جائے Thank you Satchi was یہ میڈم آپ مجھے بھی کہہ سکتی تھی شہر Thank you آپ ہیں فاروکی اکیڈمی سے آپ آئیں اور اب آپ نے میرا شیر ذرا یہ عشق و معشوقی سے ذرا ہٹ کے آج کل کے انماشی کا شیر ہے تو لاتے ہیں آتاو سنا ہے شہر کی حاموشی پہ کہر ٹوٹے گا کسی کا جسم بولے گا کسی کی ذات بولے گی اور جانتے ہو کہ بولنا کتنا ضروری ہے اگر خاموش ہوگے تو پھر مات بولے گی واہ دعوت کلام دنگا میڈم کو کہ آپ آئیں میں شیر کروں گی اچھا یہ اچھا ہے گالیب تم بھی کمال کرتے ہو درد دے کے سوال کرتے ہو بہت سو میں دعوت کلام دنگا جناب سویب بھائی کو کہ وہ آئیں اور چرانے محفل کو اس کی کتھئی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب چاکو واکو چھوریاں وریاں خنجر ونجر سب جس دین سے تم مجھ سے روٹھی روٹھے رہتے ہیں یہ چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر سب یہ عشق و وشک کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں یہ ساگر واغر محسن وحسن غالب واغر غالب واغر سب واہ 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 مانور میں آپ کے سامنے ڈسیجن چھوڑتا ہوں اسامہ تھے سوہیب تھے پاکیزہ ہیں میڈم سوری کلسوم مدیا نمرا حمدہ آپ ان میں سے وہ کیا لگتا ہے پرفورمنس کے کیونکہ سب نے اپنے صرف انہوں نے میڈم نے اپنا شیر سنایا باقی سب کا اوریجنل مال نہیں تھا مگر who do you think تو دو وینرز ہوتے ہیں دو دو ٹھیک ہے کیونکہ ایک نے تو اوریجنل اوریجنل وہ تو ہوئی گئی باقی جو میڈم آگے آئیے گا نا کلچوم میڈم دوسرا اور باقی جو تھوڑے سے الیمنیٹ کرتی بھی چلتے ہیں سب سب سر سب سر سر تینکیو تینکیو سوہیب سر پلیس مانور تکتا چکا ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کی آنکھیں بند کی جائیں گے گیم کا نام ہے نظر بند اس میں ہوگا یہ یہ بلائنڈ فولد ہے اس میں کو لیے جیل پڑا تھنڈا تھنڈا یہ آپ اپنی آنکھوں پہ پہنیں گی اور اس سکرین پر ایک تصویر آئے گی وہ تصویر کسی شخصیت کی ہو سکتی جگہ چیز یا پھر جانور کی آپ نے سوال پوشی گیس کرنا ہے یہ کیا ہے اور میں آپ کو ہنڈز بھی دوں گا ٹھیک ہے تم میں یہ نہیں دیکھ رہی نہیں یہ اتنا یقین کرتی نہیں کسی ایک دم سے آگے 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 اوف اللہ کیا کیا ہے جانور ہے اب یہ ہوا سے تعلق ہے زمین سے تعلق ہے اکتا ہے یا اکتا ہے گھنس نہیں درخت درخت پھل ہے پھل نہیں ہے پھل نہیں ہے پھل نہیں ہے پتے ہوں گے پتے نہیں یہ وہ پھل ہے جو بادشاہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے دو تین بار میں نے عمر اکمل کو بغیر ہاتھ لگائے کھاتے دیکھا ہے یہ انگور انگل یہ ہند دیتا ہوں کاٹنے سے روکتی ہے کیا کرنے سے کاٹنے سے روکتی ہے مطلب کہ ریپیلنٹ ہے کچھ تو کیڑوں کا ریپیلنٹ ہے یا انسانوں کا اب انسانوں کا ریپیلنٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں کا ضرور ہے یہ وہ بن گیا ہے ابھی پتہ نہیں ہے اچھا آیا ہے نہیں باتا اچھا کیڑوں کا ہے بس تو ریپیلنٹ ہے نہیں اس کو ایک بہت خاص لفظ کہتے ہیں جانی والی ہے نیٹ ہے کوئی بس نا ہو گیا بس بولیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں کس کو مچھردانی مچھردانی اچھا اتنی جلدی کبھی کسی نے گیس کیا نہیں اب ہلکا لے رہے ہیں مجھے میں نہیں ہلکا لے رہا تھا آپ کو ان ایوریج بھی سب لیتے ہیں ویری بریلینٹ آخری جاتے جاتے بس ایک سوال جو میں اب ہر کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں مانور کہ اگر آپ کو کوئی سوپر پاہر دی جائے تو غائب ہونے کے علاوہ نظرن ڈساپیرنس والی نہیں اس کے علاوہ کون سی سوپر پاہر لینا پسند کریں گی نہیں سوپر پاہر کچھ کوئی شوق ہے غائب ہونے ہی تھا شوق تو تو میں ویسے ہی رہتی ہوں غائب ہو کے پہلے کیا کریں گی جاز میں سفر میرا تو یہ آتا ہے ہائے کتنا مزا ہے نا سلیکن کر کے بیٹھ کے کسی گھوڑ جا رہے ہو پتہ ہی نا بڑا مزا ہے ارے پھر تو بڑا مزا ہے اس میں پورا ایک شو ہو سکتا ہے کہ کیا کیا کروں گی آج کل لوگ ہو رہے ہیں غائب آسان ہیں کر کے بتا ہوں چلو کچھ چیزیں بولنی ٹی وی پر غائب ہو جائیں صدیر ازاد میرے ساتھ موجود تھی مانور بلوچ بہت مزا کیا شرار دیکھی اور ایک خوبصورت آرڈینس بھی آج موجود تھی اپنے لتارے ہو جائی ہے بہت مزا ہے آپ سکتے ساتھ کے لیے میں بہت اچھی آرڈینس جانے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات آج کیونکہ میں ساتھ موجود تھی ایج لیس مانور بلوچ تو آج بات کریں گے عمر کی ایج is just a number عمر کون ہے؟ ایج is just a number ایج is just a number it's the attitude and mindset that truly defines one's youthfulness یعنی کہ آپ ساتھ سال کیوں پچاس سال کیوں مگر جو آپ کا mindset ہوتا ہے وہ آپ کی age ڈیفائن کرتا ہے growing old is mandatory but growing up is an option نہیں تو کیا فرق ہے اس کا فرق یہ ہے کہ آپ بڑھتے تو رہیں کہ بالوال سفید ہوتے رہیں یہ تو آپ کے پاس option ہی نہیں تو ہوتا ہی رہے گا مگر کیا آپ مچور ہو رہے ہیں نہیں ہو رہی یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے سیمپل سی بات keep learning and i think when you keep learning you never grow old that's what i'm saying keep learning مگر ابھی لیٹ ہو رہا ہے ابھی سو جائیں سبا اٹھیں پاکستان کے لئے کچھ بیترین کریں سبا اٹھیں پاکستان